ہیلو گائز ویلکم بیک ان دس سیریز تو فرینڈز ریکٹ مٹیریل یو آئی کے اس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ کو الٹ کمپوننٹ کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے بیج کمپوننٹ کے بارے میں سیکھا تھا تو آپ نے انڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے سب سے پہلے مٹیریل یو آئی کی اوفشل ویب سائٹ پہ آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا الٹ کمپوننٹ ہے اس الٹ کمپوننٹ کی ہلپ سے ہم اس طرح کے الٹس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیکن الٹ وغیرہ اور ویرینٹ اس کے سیٹ کر سکتے ہیں اس کو کلرز وغیرہ دے سکتے ہیں تو لیٹس گو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے امپورٹ کریں گے امپورٹ کرلی بریسز کے اندر الٹ الٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹیریل یو آئی کی طرف سے الٹ امپورٹ ہو گیا ہمارا اور اب مجھے سٹیک کی بھی ضرورت پڑے گی یہاں پر میں سٹیک بھی امپورٹ کر لوں گا سٹیک ٹھیک ہے یہ دونوں میں نے امپورٹ کر لیا ہیں اور اب یہاں پر ان کو میں ڈیکلیئر کروں گا سب سے پہلے سٹیک کو ڈیکلیئر کر لیتے ہیں سٹیک اور اس کے اندر میں آپ کو ایز اپروپ پاس کرواتا ہوں ایس ایکس ڈبل کرلی بریسز کے اندر ویڈت میں اس کو دیتا ہوں ہنڈرڈ ویڈت ہنڈرڈ کر دیتا ہوں اور سپیسنگ اس کے اندر پاس کروا دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر سپیسنگ تھری کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیو کروں گا اور اب یہاں پر میں الیٹ کو ڈیکلیئر کرتا ہوں یہاں پر الیٹ کلوز اور اس کے اندر میں لکھ لیتا ہوں جی اس کے اندر سکسیس الیٹ سکسیس الیٹ اور الیٹ کے اندر پروپٹی پاس کرواتا ہوں میں یہاں پر سیوریٹی ٹھیک ہے سیوریٹی میں دے دیتا ہوں یہاں پر سکسیس کیونکہ میں نے سکسیس الیٹ لکھا ہے تو سیوریٹی اس کی میں سکسیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ادھر ہائیفن لگا کر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں چیک آؤٹ چیک آؤٹ ہٹ ٹھیک ہے سیو کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا الیٹ آگیا ہے this is an سکسیس الیٹ چیک آؤٹ اور آئیکن کے ساتھ ٹھیک ہے آئیکن ہم نے لگایا نہیں یہ آٹومیٹیکل ہی آتا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو کاپی کرتا ہوں کاپی کر کے نیچے اس کو ایک بار پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے پیسٹ کیا ہے اور اس کی سیوریٹی میں آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں سیوریٹی پروپرٹی یہاں پر میں ایرر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور this is an error alert ٹھیک ہے سیو کروں گا میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ error alert آ گیا ہے ہمارا error alert اس طرح دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے اور اب میں ایک بار اور نیچے پیسٹ کر لیتا ہوں اس کو اور سیوریٹی میں آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر error پہلے میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور اب میں warning آپ کو دیکھے دکھاتا ہوں یہاں پر warning اور this is an warning alert warning save کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ warning alert اس طرح دکھائی دیتا ہے ہمارا ٹھیک ہے اور اب میں ایک بار اور ایک اس کو پیسٹ کرتا ہوں میں info information severity کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر success کی جگہ میں info کرتا ہوں اور this is an info alert save کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا this is info alert اس طرح دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے میں نے چاروں الگ الگ آپ کو دکھا دی ہیں اور یہ اس طرح alerts دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں نیچے ایک بار اور اس کو paste کرتا ہوں اور description اس کے اندر کس طرح ہم دے سکتے ہیں وہ میں آپ بتاتا ہوں یہاں پر آئیں کے alert کے نیچے alert کے اندر ہی اس کے اندر alert title میں لیتا html تیگ اس کے اندر اس کو rep کر دیتا ہوں ٹھیک ہے check out it ٹھیک ہے save کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا description کے ساتھ اوپر title آرہا ہے نیچے ہمارا description آرہی ہے اور check out it آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 60 کے ذریعے آرہ ہے تو اب میں اس کو کاپی کرتا ہوں ٹھیک ہے کاپی کر کے نیچے اس کو پیسٹ کر لیا میں نے اور میں آپ کو severity اس کی چینج کر دکھاتا ہوں اس کی ہم severity بھی چینج کر سکتے ہیں title بھی چینج کر سکتے ہیں اور description بھی یہاں پر میں error میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر error اور title بھی error میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ error alert ہمارا دکھائی دے رہے description کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پر نیچے ایک بار اور اس کو پیسٹ کرتا ہوں ایک بار اور پیسٹ کروں گا تو اس کے اندر میں severity چینج کرتا ہوں یہاں پر آئیکن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آئیکن میں لکھ لیتا ہوں آئیکن اس کے اندر ہم آئیکن alert کے اندر کیسے لگا سکتے ہیں تو میں material ui کی ویب سائٹ پر آؤں گا material آئیکن کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے یہ آئیکن ہیں اس ان آئیکن میں سرچ کر لیتا ہوں چیک آئیکن ٹھیک ہے یہ فسٹ والا ہی میں copy کر لیتا ہوں آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں میں پہلے والا copy کر آؤں اور اپنے vs code کے اندر اوپر یہاں پر سب سے پہلے اس کو import کریں گے اور اس کا نام میں copy کر لیتا ہوں copy کر کے آئیکن کے اندر یہاں پر اس کو declare کر دیتے ہیں ٹھیک ہے self close کریں گے اور اس کے اندر میں font size بھی پاس کروا دیتا ہوں font size inherit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے save کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا success alert آئیکن کے ساتھ دکھائی دے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آئیکن اور ہے success کا یہاں پر میں نے آئیکن اپنی طرف سے لگایا تو یہ آئیکن اور دکھائی دے رہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم آئیکن بھی لگا سکتے ہیں اب میں یہاں پر اوپر سے ایک copy کر لیتا ہوں alert یہ والا میں نے copy کی ہے اور ٹھیک ہے save کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاید آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا میں اس کو set کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر والے میں تین چار comment out کر دیتا ہوں یہاں سے میں ان کو comment out کر دیتا ہوں save کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بلکل واضح دکھائی دے رہا ہوگا ہمارا یہ variant outline کے ساتھ ٹھیک ہے اور اب میں اس کو copy کروں گا copy کر کے نیچے ایک بار اور اس کو میں paste کرتا ہوں paste کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کا variant change کروں گا field میں اس کو دے دیتا ہوں save کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ field variant کے ساتھ ہمارا alert اس طرح دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک بار اور میں paste کر لیتا ہوں اور یہاں پر severity اس کی میں change کر کے آپ کو دکھاتا ہوں success میں نے دیا ہے اور یہاں پر بھی success کروں گا save کریں گے تو یہ error آ رہا ہے یہاں پر success کے spiling میں نے صحیح نہیں لکھے یہاں پر success double c آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا alert success outline کے ساتھ اس طرح دکھائی دیتا ہے اور اگر میں اس کو field کرتا ہوں variant field کی ہے میں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ success green color کے ساتھ دکھائی دیتا ہے اس کو میں نے کوئی color نہیں دیا جس اس کو میں نے severity کی change کی ہے اور variant change کی ہے تو یہ اس طرح دکھائی دیتا ہے تو اب میں یہاں پر description والے کی variant دے کے دکھاتا ہوں تو اس کے اندر بھی variant پاس کروا سکتے ہیں میں اس کو filled دیا ہے میں save کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ description والے کے اندر بھی red color کے ساتھ error دکھائی دے رہا ہے ہمارا اس طرح اس کے اندر variant بھی پاس کروا سکتے ہیں اگر میں outline یہاں پر دیتا ختم کر دیتا ہوں یہاں save کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے alerts ہمارے دکھائی دے رہے ہیں تو میں نے آپ سیوری ٹی کے بارے میں complete guide کیا ہے اس کے بعد variant کے بارے میں اس کے اندر ہم icon کس طرح لگا سکتے ہیں اور font size کس طرح دے سکتے ہیں اور description کس طرح ہم دے سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کے بارے میں میں نے آپ complete guide کیا ہے تو thank you so much for watching move to next video